ان رشتوں میں جو سب سے اہم اور بنیادی رشتہ ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے تمام رشتوں کی اہمیت قرآن نے بیان کی ہے والدین کی، اولاد کی، بین بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، سوسرال کی لیکن قرآن نے جس رشتے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے سیکھڑوں آیات اس کے لئے اتاری ہیں پوری پوری صورت اس پر اتاری ہے پوری صورت اس پر وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے دو وجہ سے ایک یہ کہ یہ سب سے اہم رشتہ ہے اس پر معاشرے کی بنیاد بنتی اور دوسرا یہ کہ یہ ٹوٹیاتا ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے آیات خریف پڑی اولاد ماں باپ میں رشتہ ٹوٹتا نہیں اولاد فرمان بردار ہو یا نافرمان ہو میرا بیٹا ہے اچھا ہو یا برا ہو باپ اور بیٹے کا رشتہ ماں بیٹی کا رشتہ بہن بھائی کا رشتہ باقی جتنے رشتے ہیں وہ ٹوٹ نہیں سکتے اس میں بگاڑ بیدا ہو اس میں محبت ہو رشتہ باقی رہتا ہے صرف ایک رشتہ ہے تمام رشتوں میں جو اہمیت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے اور کمزوری میں بھی پہلے نمبر پر ہے ایک بول کے نکلنے سے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو بہت پھیلا کے بیان کیا ہے آداب بیان کیے ہیں طریقے بتائے ہیں کہ یہ رشتہ آخر حد تک باقی رہے وہ طلاق کو سب سے بدترین حلال قرار دیا ہے راستہ ہے بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی جمع ہونے کی صورت ہی نہیں بنتی تو پھر اللہ نے کہا چلو الگ ہو جاؤ لیکن آخر حد تک حضرت علی اس سے آپ نے فرمایا علی طلاق دینے سے وشنا جب بیجا طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کام پھٹتا ہے تو اب ہمارے معاشرے میں طلاق بہت بڑھ چکا ہے کہ ہم اس رشتے کی اہمیت نہ خود جانتے ہیں نہ بچوں کو بتاتے ہیں نہ اس کے لئے بچوں کو تیار کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ابھی اچانک اس کی شادی ہو رہی ہے ایک بچی اس کے ساتھ جڑ جائے گی یہ ایک بچی کے ساتھ جڑ جائے گا اب انہوں نے کیسے زندگی بلے آپ نہیں یہ ذمہ تھا ماں باپ کے بتانا وہ بتاتے ہیں جوان ہو گیا شادی کرتے ہیں یہ ذمہ تھا ٹیشر پہ بتانا ٹیشر کو خود بتا کوئی نہیں ہمارے سارے تعلیمی دارے کربار بن چکے ہیں تعلیم تو ان میں ہے نہیں کربار ہے اس لئے یہ ایک بڑا معاشرے کا ناثور ہو چکا ہے کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں میں انگلینڈ میں تھا تو ایک وکیل سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا یہاں جھوٹے پرچے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں عدالتوں میں آدھے پرچے جھوٹے ہوتے ہیں نہیں یہاں جھوٹا پرچہ کوئی نہیں آتا ہے جو بھی ہوتے ہیں جینوان آتا ہے یہاں جو مسلمان ہیں ان کے جو یہاں آتے ہیں نڑائی جگڑے سب سے زیادہ کس چیز کے ہوتے ہیں کہ جی طلاق کے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں صرف طلاق کے ہوتے ہیں تو میں صرف لفظ نکاح کو بتاتا ہوں کہ میرے اللہ نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا اس رشتے کے قائم کرنے کیلئے اسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رسم نکاح نکاح ناما تو اللہ تعالی نے لفظ نکاح کا کیا مطلب بنایا ہے جو یہاں اس رشتے پر فٹ ہوتا ہے نکاح کی اصل ہے دو چیزوں کا یک جان ہو جانا اس کو نکاح کہتے ہیں دو چیزوں کا ایک جان ہو جانے کو عربی میں نکاح کہتے ہیں پھر اس کی چار شکلیں بیان کی ہیں لغت والوں نے ڈکشنری والوں نے کہ ہلکی بارش کا ہوتے ہوتے زمین میں جذب ہو جانا اس کو نکاح کہتے ہیں تیز بارش جذب نہیں ہوتی بلکہ کٹاؤ پیدا کرتی ہے توفان پیدا کرتی ہے فصلوں کو بہا کے لے جاتے ہیں ہلکی بارش جو زمین میں جذب ہوتی جائے اور زمین اور پانی ایک جان ہو جائے پہلا مطلب دوسرا مطلب نید کا آنکھوں میں اتر کر آنکھوں کو بند کر دینا نید اور آنکھ ایک جان ہو جائے سبحان تیسرا مطلب درختوں کی چھاؤں کا ٹینیوں کا آپس میں یوں مل کر ایک گھنی چھاؤں بنا دینا کہ وہ ٹینیاں ایک جان ہو جائیں چوتھا مطلب مرد کا عورت پہ اتنا اعتماد کرنا کہ وہ ایک سوچ ایک جان ہو جائیں عربی زبان میں نیکاہ کے یہ چار مطلب ڈکشنریز میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس رشتے پر فٹ آتی مرد کے اچھے اخلاق اور عورت اسے قبول کرے بعض ایسی بدقسمت ہوتی ہیں کہ وہ آلی سے آلی اخلاق کو بھی قبول نہیں کرتی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آلی سے آلی اخلاق کو بھی قبول نہیں کرتے بدتمیزی کے انتہا پر ہوتے ہیں ایسی موقعوں پر طلاق کو رکھا گیا مرد کا خوبصورت رویہ اور اس کے اچھے اخلاق ہیں بارش کی طرح اور عورت کا قبول کرنا ہے زمین کی طرح پھر اس کے ساتھ قرآن کی دوسری آیت کو جوڑیں نساؤکم حرفلکم تمہاری بیوی ہیں تمہاری کھیتی ہیں دائر ہوں ہم کھیتی کو ڈنڈے سے نہیں ہوگا تھے نہ ڈنڈے سے اس پر پھل آ سکتے ہیں نہ ڈنڈے سے اس کو سرسد کر سکتے ہیں ہم تو اسے اپنی اولاد کی طرح پالتے پر وان چڑھاتے ہیں میرا تو اتنا زیادہ اپنے پیشے سے تعلق نہیں ہے کہ زندگی اور طرح گزری کہ میں اپنے باپ کو دیکھتا تھا ایک ایک پودے پر ان کی نظر ہوتی تھی ایک ایک تہنی پر ان کی نظر ہوتی تھی اور جان جاتی تھی ان کی کسی کہیں کوئی خوشک تہنی نظر آ جاتی تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو کھیتی کو گالی دی جاتی ہے کھیتی کو ڈنڈے مارے جاتی ہے یا کھیتی کا پانی روک دیا جاتا ہے تو اپنے آپ سے دشمنی ہیں ہر موقع پر اس کی ضرورت کو پورا کرنا پھر اس کو خارجی موسمی اثرات سے بچانا یہ کھیتی کا تقاضی ہے اور یہی اس رشتے کا تقاضی ہے کہ عورت اپنے خامن کے اخلاق کو قبول کر کے ایک خوبصورت زندگی پیش کرے اور مرد اپنے خوبصورت اخلاق پیش کر کے ایک خوبصورت زندگی کی بنیاد رکھے مرد کے ایسے عالی رویے جو عورت کو چین کی نیل سلا دیں اور درخت کی چھاؤں کا آپس میں مل کر ایک چھاؤں بنانا جس کے نیچے اگلی نسل پروان چڑھ سکے یہ سارے نکاح کے خوبصورت مطلب اس کے ساتھ ایک آیت جوڑ دیں تیری بیوی تیرا لباس پھر عورتوں سے کہا تیرا خامن تیرا لباس ہم لباس کو کیا کرتے ہیں پھارتے ہیں اوپا چائے گراتے ہیں آگ لگاتے ہیں کتنا سسٹم ہے لباس کو سنبھال لنے کے لئے کتنا سسٹم ہے اس کی صفائی کے لئے ستھرائی کے لئے دھلائی کے لئے حفاظت کے لئے کتنا نظام چلتا ہے ان عورتوں نے اپنے کپڑے کو بچانے کے کیا کیا نظام کی ہوتے اور پھر ابھی جب آپ لوگ کھانا کھائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک نیپکن رکھا ہوگا کبھی آگے رکھو تاکہ کوئی شوربہ نہ گرے کوئی روٹی نہ گرے کوئی روٹی کا ذلہ نہ گرے جتنا ایک مرد اپنے لباس کو بچاتا ہے اتنا اس رشتے کو بچالے جتنا عورت اپنے لباس کو بچاتی ہے اتنا اس رشتے کو بچالے تو ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی آباد ہو جائے کیا خوبصورت پیغام دیتا ہے اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے کلمات میں زندگی گزارنے کا طریقہ اس سارے کا ایک لفظ بیان کروں تو زندگی صرف اچھے اخلاق سے گزرتی ہے اور کسی چیز سے نہیں گزرتی شکل و صورت کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے سونے چاندی زیور کی طلب بھی اندر خوشیاں نہیں پہنچاتی بہت دیو ڈگری یہ بھی بڑے عارضی چیزیں ہیں جو چیز پائیدار ہے جس سے غریب کا گھر بھی آباد ہوگا اور مالدار کا گھر بھی آباد ہوگا وہ صرف اچھے اخلاق ہیں وہ غصے کو پینا ہے وہ غصے کو دوانا ہے برداش کرنا ہے ہمارے انطلاق کیوں بڑھ گئے برداش کوئی نہ لڑکی برداش کرتی ہے نہ اس کے والدین برداش کرتے وہ ایک دم آگ بھڑک جاتی ہے رات ہی میرے پاس ایک نوجوان آئے ہوا تھا کہ آپ سفارش کرنے طلاق ہونے والی ہے بس آپ کا فون جائے گا تو ہماری سولہ ہو جائے گی میں کہا بھائی میں تو صدفہ فون کروں اور کو پیغام ملا کہ آپ کا ہم ظلف باہر آیا ہوا ہے وہ سوشل میں پڑ گئے میرا ہم ظلف کون ہے یا وہ بادشاہ تھے انہیں کہا اچھا بھے بھولاؤ دیکھا بدو آ گیا کہا جی میں آپ کا ہم ظلف ہوں اچھا کیسے بھائی امیری غریبی دو بہنیں تھیں امیری کی شادی تیرے ساتھ ہوگئی غریبی کی شادی میرے ساتھ ہوگئی تو میری مدد کر میں تیرا ہم ظلف ہوں تو انہوں نے کہا اس کو ایک روپیہ دے دو کہ انہوں نے کہا اتنے بڑے بادشا صرف ایک روپیہ دیتے ہو اب آج یہ اگر میرے سارے ہم ظلف جو تیرے نہیں عورتیں مرد عاملوں کے پیچھے جو کوئی تعویز دے دو کوئی تعویز دے دو کوئی وظیفہ دے دو یہ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے تعویز سے آباد نہیں ہوتے عاملوں کے پیسے کھرے ہو جاتے ہیں ان کے کاغذ چاندی بن جاتے ہیں سونم بن جاتے ہیں یہ سب بے وقوفوں کا راستہ ہے گھروں کو آباد کرنے کا ایک راستہ ہے میرے نبی والے اخلاق در گزر برداشت اللہ نے ہر انسان میں غصہ بھی رکھا ہے برداشت بھی رکھ جو اپنے آپ کو دبانا سیکھ گیا برداشت کرنا سیکھ گیا اس کے گھر میں اندھیرے میں بھی چراب ہوں گے سوکی روٹے بھی اس کی پراتھے ہوں جسے برداشت کرنا نہیں آیا جسے معاف کرنا نہیں آیا جسے عیب چھپانا نہیں آیا وہ اپنے گھر کو خود آگل آگا آکھ دنیا کے کوئی تعویز وظیف اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے کہ کوئی لیکن ایک کام تمہیں بتا تم کر لو تو تیرا گھر آباد ہو جائے کہ لیکن بک چلو بتاؤ جب بھی کھانے پر بیٹھو دو تین لک میں اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کر اس سے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا لیکن میرے نبی کی سنت ہے تو کر آپ حضرت عائشہ کے سامنے بیٹھ کر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے کے لئے تھا ہمیں سکھانے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی کس لیے کی کچھ شوق کی شادیاں تھی آپ نے کہا ما تزوجتو وما زوجتو الا بیوحین منہ سما نزل بھی جبریل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آزمان سے وہی آئی پھر میں نے شادی کی تو سب شادی اللہ کے عمر کی تھیں میرے بھائی و بہنوں نماز کے لئے ایک لوٹا پانی چاہیے دس منٹ زندگی کا ٹائم چاہیے نماز پڑھی جائے گی لیکن انسانوں سے معاملہ کرنے کے لئے پہاڑوں جیسے حوصلہ چاہیے بہت بڑا ظرف چاہیے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لئے اس لئے میرے نبی نے دیارہ گھر بسا کے ہمیں معاملہ کرنا سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی حضرت خدیجہ ہم عمر سے شادی کی حضرت سودہ چھوٹے عمر کی عورت سے شادی کی حضرت آئشہ مالدار سے شادی کی حضرت خدیجہ اپنے برابر کے رشتے کی امہ حبیبہ ہے امہ سلمہ ہے سودہ ہیں غریب گھر میں شادی کی حضرت خدیجہ متلقہ سے شادی کی زینب بنت جہش کماری سے شادی کی حضرت آئشہ اپنے خاندان میں شادی کی زینب بنت جہش اپنے قوم میں شادی کی حضرت آئشہ امہ سلمہ امہ حبیبہ اپنی برادری میں شادی کی محمونہ حلالی جویری بنی مصطلق اپنا گھر زینب بنت جہش پھوپی کی بیٹ اپنی قوم قریش امہ حبیبہ حضرت آئشہ حضرت سودہ حضرت حضرت حفظہ اپنی برادری میں شادی کی حضرت جویری عرب عرب حضرت محمونہ قوم برادری خاندان سے باہر شادی کی حضرت صفیہ یہودی جتنی بھی نسبتیں ہیں کسی بھی مرد عورت کی ان سب کو اپنے استعمال کر کے ہمارے لئے یوں راستہ کھول کتنی بچیاں بیٹھے بیٹھے بال سفید ہو جاتے ہیں یہ اپنے خاندان میں کریں گے باہر نہیں کریں اپنی فلاں جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہماری برادری ایک نہیں کوئی مانتا ہی کوئی نہیں تو میرے نبی نے یہ سارے بد توڑے تھے اور امت کے لئے راستہ کھولا تھا یہ معاشرت سکھانے کے لئے میرے نبی نے اتنے نکاح کی اتنی شادیاں کی شوق کی شادی پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کیوں کرے گا جس کی ایک مگنی ٹوٹ شکی ہو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل سے مگنی ٹوٹی ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی ایک بچہ ایک بچہ ابن عابد سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی پچیس پرس کے نوجوان ہے آپ کو چالیس سال کے عورت لڑکیوں کی کمی تھی زندگی سکھانے کی تو بھائیو بینوں اس وقت یہ رشتہ بہت بہت ہی عجیب و غریب مشکلات کا شکار ہے اور مشکلات خود ساختہ ہیں ہم اس رشتے کی اہمیت نہیں جانتے سیرت نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے جو محول میں ہے جو رواج میں ہے اس پر سری عراج جو بچہ میرے پاس ہے کل لیندین کا جگڑا تھا اور چل وئی ختم یہ تم نے دیا نہیں یہ ہم نے مانگا تھا یا ہم دے نہیں سکتے تم نے یہ دینا ہے اس پہ گھر ٹوٹ لفظ نکاح کے اندر یہ ساری خوبصورتی موجود ہے دھیمی بارش زمین میں جذب ہو کر یک جان ہو جائے آنکھوں کی نیند آنکھوں میں اتر کر نیند اور آنکھ یک جان ہو جائے شاہوں کا مل کے جڑ کے یک جان ہو کر ایک چھاؤں بنا دینا خامند کا بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے ایک جان ہو جان کتنے خامند جو بیویوں کو موبائل چیک کرتے رہتے ہیں کدھر فون کیا تھا کدھر سے میسیج آیا تھا نیک پاک بیویوں کو زلیل کر دیا ان کے میسیج ان کے فون ان کی کالیں چکر اور کتنی عورتیں جنہوں نے شک میں اپنے خامدوں کو حالا کر دیا کہ شک ان کے فون چک ہو رہے ہیں ان کی کالیں چک ہو رہے ہیں ان کے میسیج چک ہو رہے ہیں لفظ نکاح ان دونوں کو توڑ کے رکھتا ہے زندگی تو اعتماد میں چلتا شک کی مزاج عورت یا مرد ہو اپنے گھر کو تواہ کر دیکھ اعتماد لفظ نکاح میں اعتماد کا مانا پہ جات وہ مجھے واقعات سننے کو ملتے ہیں اس لئے میں فون زیادہ نہیں سنتا ہوں سن سن کہ میرا سر ہر وقت تھٹا ہوتا ہے لوگوں کے مسائل جو میں حال بھی نہیں کر سکتا میرے پاس کیا ہے میں کیا حال کروں کہ ہیں سارے خود ساخت اتنی شدت اتنی سخت یہ کار کہاں سے آئی یہ فون کہاں سے آیا یہ میسیج کہاں سے آیا اس طرح زندگی گزرت کیا اس کا نام زندگی بھائی اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار دو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے کس خوبصورتی کے ساتھ گھروں کو چلا کے دکھایا نباہ کر کے دکھایا ہر قسم کی خاتون کے ساتھ آپ نے زندگی کیسے گزاری یہ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا بیان کروں میں تسرہ آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ میرے نبی کہہ رہا ہے یہ لفظ کہہ رہا ہے صحابہ کا معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ تھا شدت والا سخت والا تو عورتوں کی کٹائی ہوتی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کتنا مشہور بات تو جب مدینے میں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا تو عادت بدلتے بدلتے بدلتی ہے تو اب وہ عورتوں کو جب ایسے مشکل پیش شکایت کی کہ ہمارے خامن ہمیں مارتے تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گئی آپ نے گا لوگ کو جمع کر مسجد بھر گئی تو آپ نے صرف یہ خطبہ دیا کوئی تقریر نہیں جو لوگ عورتوں پہ ہاتھ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور ممبر سے اتر گئے یہ چند کلمات کے لیے آپ نے پوری مدینہ کو پٹھا کیا تو میں نکاح کے موقع پر تھوڑا سا بتایا کرتا ہوں کہ بھائی و بہنوں زندگی کو گزارنا ہے تو اخلاق بھی سیکھ اتنا زیور بنا دیا اتنے کپڑے بنا دیا بچے نے کاروبار سنوال لیا بچے نے ڈگری لے لی ڈگریوں پر نہیں چلتی زندگی میری فیملی کی ایک بچی تھی بہت نیک بہت نیک اس کی منگنی ہوئی تو میں نے اس کی خالہ وہ ہماری مشترکہ خالہ تھی میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے پتر چودہ مربن میں کہا ماسی میں پوچھے چھوڑ کے ہو جائے مربن نہیں پوچھے چودہ مربن میں کہا مربن نال پر نام نی ہے یا کسی بندے نال پر نام نی ہے یہ ہمارا یہ ہماری سائیک یہ ہماری سائیک یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم انسانوں کو نہیں دولتے ہم اس کی چیزوں کو دولتے اس پر رشتے ہوتے ہیں وہ چند انہوں کے بعد آگ لگ جاتی جو کہ نہ اخلاق ہے نہ انسانیت امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو زندگی سانس سے چلتی ہے سانس ہر انسان مرد دورت غریب مالدار کی ضرور ایسے امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو زندگی کی آبادی اخلاق سے ہے چیزوں سے حسن سلوک سے ہے چیزوں سے بیوی خامن پر اعتماد کریں خامن بیوی پر اعتماد کریں زبان قابو میں رکھ ساتھ سسر زندگی کو گزارنے میں مدد دین نہ کہ رکاوٹیں پیدا کریں یہ میرے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا سسرال معذرت کے ساتھ بہت ظالم ہمارا سسرال بہت ظالم اس میں دنیا دار دین دار سب دیکھ لئے پڑے لکھے انپڑے بھی دیکھ لئے سسرال کا معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا بھرا ہوا کوئی لوکوں میں کوئی گھر ایسا ملتا ہے میرے نبی نے فرمایا یہ میرے انصار مدینے والے بڑے زبردست لوگ ہیں ان کے ہاں جانے والی بچی کو یہ کبھی نہیں محسوس ہوتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر ہوں میرے نبی نے تعریف کی چند دن پہلے میں نے حدیث پڑی تو کوئی لوگ بیٹھے تھے میں ان کو پڑھ کے سنائے مگر دیکھو یہ میرے نبی کیا فرما رہے کہ یہ میرے جو مدینے والے آنا یہ بڑے زبردست لوگ ہیں ان کے یہاں کوئی بچی کی ڈولی اتر جائے تو اسے ساری زندگی یہ نہیں پتہ چلتا سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر تو آج اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہو کہ ہم اس رشتے کو پھلنے دیں پھول دیں وہ ماں بچے سے زیادہ حق جتلانہ شروع کر دیتے بہت دکھی داستان ہمارا جوانٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے تھا تھا ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ مدد نہیں ہے ٹانگیں کھینش نہ صرف اکیلہ لڑکا لڑکی چلے تو مسائل تھوڑے ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ ماں باپ بھی شریک ہوں بین وائی بھی شریک پھر مصیبت مصیبت جب میرا اببہ میری ماں کو مارتا تو ضرور اببہ نہیں مارتا تھا پھر میرا دادا بھی مارتا تھا میرے چاچے بھی مارتے تھے یہ واقعات میں روز سنت تو اس جانٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر حقوق کا پتہ ہو اگر ایک دوسرے کی حدود کا پتہ بہت اچھا لیکن یہ ایک مصیبت بن چکا ہے حدود کا پتہ نہیں کہاں جگڑے نہیں ہوتے میں نبی حضرت فاطمہ سے ملنے گئے تو اداس بیٹھیں تھی آپ نے فرمایا کیا ہوا کہنے میرا اور علی کا جگڑا ہو گیا آپ نے کہاں علی کدھر ہے کب باہر نکل گئے تو سبحان اللہ آپ نے یہ نہیں کہاں کہ میں بیٹی والوں میں کیسے اس کو تلاش کروں آپ خود ان کی تلاش میں نکل پڑے کدھر ہے علی دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھی تو وہ مٹی لگ گئی تھی چادر ہٹ گئی تھی تو پریشان نہ چلو مجھے پتا چل گیا تیرا فاطمہ کا جھگڑا حضرت علی فرماتے تھے کہ ابو تراب کا ٹائٹل مجھے کل کائنات کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے گھر تشریف لائے نہ فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے نہ حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی کیا لڑائی ہے نہ حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا لڑائی ہے بعض اوقات اس سے لڑائی اور بڑھ جاتی ہے آپ نے کیا کیا نہ اپنے فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہوا نہ علی سے پوچھا کیا مسئلہ ہوا آپ زمین پر لٹ گئے سبحان اور حضرت علی کو لٹایا اپنے رائٹ اور فاطمہ کو لٹایا لیفٹ علی کا یوں ہاتھ پکڑا اور اپنے پیٹ پہ رکھ لیا اس یہاں ادھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ پہ رکھا دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا تو تین ہاتھ ہو گئے کہو ہماری صلح ہو گئی یہ ہے بڑے کا کام یا بڑے دھیل لکر لامنو لگ جانتے ہمارے بڑے تو بڑے رہے ہی نہیں تو چھوٹوں سے بھی آگے چلے آپ نے کہا کہو ہماری صلح ہو گئی دونوں ہسنے لگے آپ بھی ہسنے باہر نکلے بڑے خوش خوش صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ میں کہا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا یہ ہوتا ہے بڑوں کا کام بارحال بھائیو میں تو کئی دیتا ہوں یہ بول لمبہ مضمون ہے یہ میرے آدھے گھنڈے کی بات سے کہاں نماز جیسا سوکھا کام نہیں ادا ہو رہا امت کا اسی فیصد تب کب نماز ہو چکا ہے جو ایک لوٹ اور دس منٹ پانی مانگتا ہے معاشرت کو کہ احکام تو پسینہ نکال دیتے انسانی صفت میں سب سے اعلا صفت اچھے اخلاق ایمان کے بعد سب سے اعلا درجے پر ایک انرجی بنتا ہے اور لوگوں کے غلط روئے جو اندر جاتے ہیں ان پر یہ اپنا ایکشن چلاتا ہے اور پھر پوری اس کی اندر کی طاقت برداشت کم نیسے جیسے مسئل بڑے ہو جاتے ہیں وزن اٹھاتے ہیں مسئل بڑے ہو جاتے ہیں ایسی جب یہ لوگوں کے روئیوں کے وزن اٹھاتا ہے برداشت کرتا ہے یہ کرتی ہے تو اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑھتا جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی عزت اور مقام بن جاتا ہے تو اس بچے سے بھی کہوں گا آپ سے بھی کہوں گا اپنے آپ سے بھی کہوں گا کہ ہم اپنے اخلاق اچھے زبان کا بول میٹھا اپنے گھروں کو بات کرنا چھپ رہنا سیکھ تنز تانے بولیاں ڈانڈا پڑ یہ تباہ کر رہتے ہیں والدین آتے ہیں بچے نافرمان ہیں میرا تجزیہ یہ ہے کہ آدھا قصور ماں باپ کا ہے آدھا اولاد کی ماں باپ وہ طریقے نہیں اختیار کرتے جس سے اولاد کے اندر اطاعت پیدا میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو اکرم اولاد اولاد کو عزت تو وہ عزت لوڑ کے تمہاری طرف آئی ہم تو عزت نہیں دیتے از فاطمہ حضرت میرے نبی کے گھر کی دیوار ایک تھی تو ایک دفعہ نہیں دن میں آنا ہوتا دن میں کئی دفعہ آنا ہوتا ہے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی میرے نبی کرسی پر بٹھیں چار پائی پر بٹھیں زمین پر بٹھیں آپ کھڑے ہو جاتے بیٹھے نہیں لیتے تھے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں رہتے تھے تیزی سے آگے بڑھتے تھے حضرت فاطمہ کو آگے آنے سے پہلے پہلے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور بوسہ لیتے تھے ہاتھ کا بوسہ لیتے پھر اسی پکڑے ہاتھ کے ساتھ آ کر بیٹی کو پہلے چار پائی پر بٹھاتے تھے پھر خود پھر مائیں کہتے ہیں دودھ معاف نہیں کروں گی پھر یہ وہ بلیک میل کرتی ہیں اور باپ کہتے ہیں میری جوانی روڑ گئی تیرے مگر تو ایو جا بطمیز تھوڑا سا زبان کا بولی میٹھا کر لیتا تو تیرا بڑا فوق مدہر ہوتا پہلے دس سال ماں باپ اولاد کو دے دیں ساری زندگی اولاد ماں باپ کو دے دیں اب دین سال کے بچے کو سکول پھینک دیتی تین سال کے بچے کو ماں کی گوچ چاہیے نہ کہ سکول میرے نبی نے کہا سات سال تک تو نماز بھی نہ کہو سات برس کا ہو جائے تو نماز کا کہنا شروع کرو تو سات سال دس سال کیا کرنے ٹائم دو ٹائم دو کھپو تپو ان کے ساتھ پھر ساری زندگی تمہارے تین سال کا بچہ سکول دھکے کھاتا جا رہا رو تو ہوا جا رہا رو تو ہوا آ رہا اس کے اندر ماں باپ کی نفرت پیدا ہو رہی دوری پیدا ہو رہی تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين